اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ پیٹرز برگ کی گلیوں میں ٹھیلہ لگانے والا ایک آدمی کیسے روس کی ایک پرائیویٹ آرمی کا مالک بن بیٹھا پرگوزن نے کیسے خربوں کی دورت کمائے پرگوزن پر قسمت مہربان تھی یا روس کے واشبتی پتن اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں پتن کو للکارنے والے کی کہانی جھیل گئے، ٹھیلہ لگایا، پھر کروڑوں کا کاروبار بے شمار دولت کا مالک تھا پرگوزن لاغھوں کروڑوں نئی، عربوں کی بے شمار دولت کا مالک تھا پرگوزن یوکینی نے کاروبار میں شن سے شکر تک کا سفر تیہ کیا اور روس کا بزنس ٹائکون بن گیا اور یہ سب کچھ شوار روس کے راشترپتی پوتن کے مہربانی سے جھیل سے باہر آنے کے بعد پرگوزن نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور ایک ہوت ڈاگ کا اسٹال لگایا اس کے بعد پرگوزن نے امیروں کے لیے ایک ریسٹرون کھولا اپنی سجاوٹ اور انوکھے پن کی وجہ سے جلد ہی پرگوزن کا ریسٹرون کافی مشہور ہو گیا ریسٹرون کی پپولیرٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوتن خود ورلڈ لیڈرز کے ساتھ اس ریسٹرون میں گئے پوتن کے سمپرک میں آنے کے بعد یوگینی نے کونکورٹ گیٹرنگ کی شروعات کی اس کے بعد یوگینی کو روس کے اسکولوں اور سینہ کو کھلانے کے لیے بڑے گورمنٹ کانٹریکٹ ملنے لگے اسے راشترپتی کے بھوج کی میزبانی کرنے کا افسر بھی ملا انٹی کرپشن فاؤنڈیشن کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں یوگینی کو تین دشملوں ایک ارب ڈالر یعنی چھبیس ہزار کروڑ روپے کے گورمنٹ کانٹریکٹ ملے اتنا ہی نہیں پرگوزن پر دو ہزار سولہ کے امریکی چوناؤں کو پرابت کرنے کا آروپ لگا تھا امریکی ابھیوجکوں کے مطابق یوگینی روس کی ٹرول فیکٹری کو فنڈنگ دینے والی کمپنی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کے مالک تھے اس کا کام سوشل میڈیا پر کالپنک نام سے امریکہ کے خلاف جھوٹ فیلانا تھا لیکن اتنی کامیابی سے بھی پرگوزن کا من نہیں بھرا پرگوزن کو کہیں نہ کہیں طاقت کی کمی کھل رہی تھی اس لیے اس نے دو ہزار چودہ میں ایک پرائیویٹ آرمی بنائی جس کا نام رکھا ویگنر گروپ روس کی سرکار کے اشارے پر پرگوزن اپنی اس پرائیویٹ آرمی سے چھپے طور پر سرکار کی مدد کرتا رہا لیکن سالوں تک ویگنر گروپ کا نام خود سے نہیں جوڑا یوکرین یودھ سے پہلے پرگوزن نے دنیا کو بتایا کہ ویگنر گروپ کا مالک وہی ہے روس کے راشپتی پوتین اور ویگنر گروپ کے چیف پرگوزن کی نزدیکیوں کے قصے بھی بہت چرچہ میں رہی ہیں تو آئیے ایک ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ پوتین سے پرگوزن کی ملاقات کیسے ہوئی اور پھر پوتین کے خاصم خاص کیسے بن گئے پرگوزن جس پوتین کی نظر میں آنے سے یوکرین پرگوزن ایک عام کاروباری سے بیجنس ٹائکون بن گیا اسی پوتین کی نظریں پھیر لینے سے پرگوزن کی سانسیں ڈھم گئے پرگوزن پوتین کے قریب کیسے آیا اور کیسے پوتین نے پرگوزن کا بیجنس بڑھانے میں اس کی مدد کی آئیے بتاتے ہیں آپ کو دراصل پرگوزن اور پوتین کی دوستی ان دنوں کی ہے جب پوتین سینٹ پیٹس بوک کے ڈپٹی میئر ہوا کرتے تھے ان دنوں شہر میں پرگوزن کے ریسٹرون کی خوب چرچہ تھی اسی لیے شاید پوتین بھی خود کو اس ریسٹرون میں جانے سے نہیں روک پا ہے ایک بار تو ورلڈ لیڈرز کے ساتھ اس ریسٹرون میں گئے پوتین نے دوہزار ایک میں فرانس کے راشترپتی زیکٹ شیرار اور ان کی پتنی اور دوہزار دو میں راشترپتی جورج ڈبلو بوش کی میز بانی کی دوہزار تین میں پوتین نے اپنا بردے بھی اسی ریسٹرون میں منایا ریسٹرون میں جب بھی اس طرح کا بڑا آیوجن ہوتا یوگینی بڑے مہمانوں کے آس پاس ہی رہتا کئی بار تو وہ خالی پلیٹوں کو بھی ساف کرتا تھا پوتین نے بھی اسے نوٹس کیا تھا اسی دوران پوتین اور پریغوزن کی نزدیکی بڑے اور دیرے دیرے یہ نزدیکی ایک بھروسیے کے رشتے میں تبدیل ہو گئے پوتین کے قریب آ جانے سے پریغوزن کو بہت فائدہ ہوا روسٹ میں پوتین کے مضبوط ہونے کے ساتھ پریغوزن کا جلوہ بھی بڑھا پوتین کے سمپرک میں آنے کے بعد یوگینی نے کانکھارڈ کیٹرنگ کی شروعات کی اس کے بعد یوگینی کو روس کے اسکولوں اور سینہ کو کھلانے کے لیے بڑے گومنٹ کانٹریکٹ ملنے لگے پھر روس نے دو ہزار چودہ میں جب قائمیاں پر قبضہ کیا انہی دنوں پریغوزن نے بھاڑے کے لڑاکوں کو جھٹانا شروع کر دیا اور ویگنر گروپ نام کی کمپنی بنایا